ایک بندہ امریکہ سے روس گیا پرانی مسائل کے خوکے خریدنے جن سے کچھ ایسا بنا سکے جو آج تک کوئی بھی نہیں بنا پایا تھا جمین سے اونے والا نہیں اڑکا جمین پر باپس آنے والا روکیٹ ایسا روکیٹ جس کے بارے میں کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا سوچا ہوگا تو یہ آئیڈیا بھی نہیں آیا ہوگا کیسے واپس جمین پر کیسے اتارنا ہے اور اگر کسی کو آئیڈیا آیا بھی ہوگا تو اس نے کرنے کی ہمت بھی نہیں کی ہوگی لیکن یہ بندہ جو روکیٹ کی ABCD بھی نہیں جانتا ہوگا اس نے کسی بھی کولیج میں کوئی روکیٹ کی انجینئرنگ ڈگری بھی نہیں لی تھی وہ بندہ ایسا روکیٹ بنانے چلا تھا جو اس ٹائم کی روکیٹ بنانے والی کمپنی کو بھی نہیں بتا ہوگا باپس جمین پر اترنے والا روکیٹ روکیٹ لونج تو کئی سال سے ہوتے آئے تھے کوئی روکیٹ کو لینڈ کر کے دکھائے تو اسے بولا جاتا نا ریال آئیرن مین ایلن مسک سے روس والوں نے ضرورت سے زیادہ ہی پیسے مانگے یہاں تک کہا جاتا ہے کہ روس نے جو ان کی میٹنگ بہا کی کمیٹی کے ساتھ ہوئی تھی وہاں پر ایلن مسک کا خوب مزہ بنایا گیا کہا تو یہاں تک جاتا ہے کہ روس کی میٹنگ میں ایلن مسک کے موہ پر تھوک دیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ تیرے پاس پیسے تو ہے نہیں اور آ گیا مسائل خرید نے ایلن مسک پوری ڈیل کیے بھی نہیں باپس اپنے دیس لوٹایا تھا اور اس دن سے کتاب اٹھا لی اور اسی سوال کے جواب میں کہ میں روکٹ کیوں نہیں منا سکتا ایسا کیا ہے کہ میں روکٹ نہیں منا سکتا میں ایک ایسا روکٹ بناوں گا جو بھوٹی کم خرچ میں انترکس میں جا سکے گا اور آسمان کے ساتھ تک جمین پر واپس لینڈ بھی کر سکے گا انہوں نے ایک کے بعدے کئی سوری کتابیں پڑھا لی اور بات ہے سن دو میں اچھے کی پہلے لوٹ کی 37 سیکنڈ کے اندر ہی اس کا روکٹ سیدھا زمین پڑھا کر واپس کرے گا اور ایسے گرا کہ روکٹ کو ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے یعنی پروجیکٹ پھیل آپ کو بتا دی کہ ایلن مسک نے اس پروجیکٹ پر چار سال کام کیا تھا دو ہزار دو میں اس نے کام کرنا شروع کیا اور دو ہزار چھے میں اس کا پہلا پروجیکٹ پھیل ہو گیا پیسو کب بہت سارا لقصہ انہوں نے فور سے آنسر ڈھونے کی کوسس کی اور آخر روکٹ میں ایسی کیا کم ہی رہ گئی کہ یہ سکسسپل نہیں ہوا ایک سال بعد دو ہزار ساتھ میں انہوں نے پھر سے ایک روکٹ لونج کیا پھر وہی نتیجہ نکلا پروجیکٹ پھیل روکٹ کریس پھر سے پیسو کا بھاری نقصان پھر ایک سال بعد تیسری کوسس کی اور پھر وہی ہوا مشن پھیل روکٹ کریس پیسو کا بھاری نقصان ایک کے بعد ایک کر کے تینوں مشن پھیل ہو گئے اب بس ان کے پاس ایک روکٹ کو لونج کرنے کے جتنے پیسے بچے تھے یہ مطلب اتنا بھی سفیشینٹ نہیں تھا کہ مطلب ایک روکٹ بھی لونج کر سکیں اور جتنے انجینئر ان کے ساتھ کام میں لگے تھے وہ سب انہیں چھوڑ کر چلے گئے لیکن ایلن مسک کے جنون کو سلام ہیں اور پھر انہوں نے پھر سوچا کہ یار ایک بار پھر سے ٹرائی کیا جائے جب اتنی محنت کی ہے تو پھر کیوں ہار مان لی جائے ایک اور پھر سے ٹرائی کیا جائے ان کے پاس اتنی پیسے بھی نہیں بچے تھے کہ یہ اچھے اچھے انجینئرز کو ہائر کر سکیں لیکن یہ گھٹیا انجینئرز کو ہائر کرنا نہیں چاہتے تھے تو انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ جب میں نے سٹڈی اتنی کی ہے اور اتنی ساری ریسرچ میں نے کی ہے تو کیوں نے اس کا انجینئر میں ہی بن جائے ایلن مسک کے پاس کوئی انجینئرنگ ڈگری نہیں تھی پھر بھی انجینئر بنے اور پروجیکٹ کو ہائر کیا بہت ہی اس کی کام تھا پیسوں کا پہلے بھی بہت بھاری نقصان ہو چکا تھا لیکن کوئی بھی ہانی ان کی ہمت کو ان کے ظنوں کو تو نہیں پائی اور پھر سے پوری جن جان سے ایک پوسیس میں اور لگ گئے اور بعد میں کچھ ایسا ہوا جو آج تک کوئی بھی نہیں کر پایا پوری دنیا نے ایک نظارہ دیکھا دنیا کا سب سے کم بجٹ میں اونے والا روکیٹ لونٹ ہوا ویسے سائنس کی دنیا میں ایسی گھٹنا پہلی بار نہیں ہوئی تھی لیکن اتنے کم بجٹ میں روکیٹ پہلی بار لونٹ ہوا تھا ایسا کر کے دکھایا ایک ایسے پرسن نے جسے کسی نے روکیٹ بنانا نہیں سکھایا تھا ان کی کمپنی کو آج دنیا اسپیس ایکس کے نام سے جانتی ہے اور اس کے روکیٹ میں اتنی پاور ہے نا کہ ناسا والوں نے بھی اپنے کئے روکیٹ اسپیس ایکس کے ذریعے انترکس میں بھیجے ہیں ان کے تین فیلڈ لونٹ کے بعد میں چوتھا سفل لونٹ ہوا اور جب یہ لونٹ ہوا تو سفل ہوتے ہی ناسا نے کہا کہ بھائی ناسا والوں کو تمہاری جیسا روکیٹ ہی چاہیے اور سکسیسپل لونٹ کے دو چار مہینوں کے بعد ہی ڈیل پکی بھی ہو گئے کیونکہ اس کے پہلے سیٹیلائٹس کو لونٹ کرنے میں ناسا کا بہت سارا خرچہ ہوتا تھا پرانتو ایلن مسک کہاں رکنے والے کی یوں نے کہا کہ اب ایسا روکیٹ بناوں گا جس کو ملٹیپل ٹائمز یوز کیا جا سکے عام طور پر ہوتا کیا ہے کہ جب کوئی سیٹیلائٹ کو لونٹ کرنا ہوتا ہے تو سیٹیلائٹ کو لے کر جانے والا روکیٹ بھی اسی کے ساتھ چلا جاتا ہے جسے آپ اگینگ یوز نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ختم ہو جاتا ہے وہ اگینگ یوز کرنے کے لائک بچتا ہی نہیں ہے اور ایلن مسک روکیٹ بنانا چاہتے تھے جو روکیٹ سیٹیلائٹ کو اس پیس میں لونٹ کر کے واپس جمین پر لینڈ کر سکے تاکہ اس روکیٹ میں بس فیول بھڑنا پڑے اور وہ واپس پوری سکتی کے ساتھ اس پیس میں جانے کے لئے تیار ہو جائے مطلب خرچہ بھی کم ہوگا اور روکیٹ بھی لونٹ ہو جائے گا تب انہوں نے دو ہزار گیارے میں ایراؤنس کیا کہ میں لینڈ کرنے والا روکیٹ بنانا چاہتا ہوں تو کافی لوگوں نے اس کی مزاق بنائی اور بڑے بڑے سائنٹسٹوں نے تو یہ بھی کہا کہ کیا فالتو کا کام ہے اور اس کی ضرورت بھی کیا ہے کیونکہ ہوای جہاد سے لینڈ کر جاتا ہے اور بیٹی تھی ہوای جہاد بھی جاتا ہے سیٹیلائٹ کو پہنچے بھی افتیویت میں جاتا ہے تو یہ بھی کہا کہ روکیٹ کو لینڈ کرانا تو ناممکن نہیں لیکن ایراؤنس کی مائنڈ بھی ناممکن جیسی کوئی بات ہی نہیں تھی ان کے دماغ میں تو جیتھیک حوصلہ تھا کہ میں لینڈ کرنے والا روکیٹ ضرور بنانگا اور سب کو غلط ثابت کر کے دکھا ہوا انہوں نے پھر اگلے چار سال تک دن رات ایک کر دی اور بہتر سارے فیلڈ روکیٹ ٹیسٹ کیا آخر ٹائم آیا دو بیزار کنگی دنیا نے پھر ایک حیرت انگیز نظرہ دیکھا جو آج تک لوگ صرف ہولی ووڈ موویز میں ہی دیکھتے آئے تھے انہوں نے لینڈ کرنے والا روکیٹ بنا ڈالا پھر سے ایک اسمبھب کاریا کو سمبھب کر دیا بٹی بندہ پھر بھی نہیں رکا اس انترکس نے جانے والے سیٹلائٹ کیریٹ روکیٹ کو انہوں نے پانی پر تیارتے ہوئے پلیٹ فوم پر پوری ایکیوریسی کے ساتھ میں لینڈ کر کے دکھایا کمال کا پرسن ہے یار روکیٹ انترکس چھوڑ کر دس بارے منٹ میں ہی آ کر جمین پر کھڑا ہو جاتا ہے انہیں دنیا کا آئرن مین نہیں کہیں گے تو پھر اور کسے کہیں گے اور کیا کہیں گے یہ وہی بندہ تھا جس نے بچپن میں اتنی کتابیں پڑھ ڈالی کہ ایک سمیں ایسا آیا جب ان کے پاس پڑھنے کی کتابیں بھی کم پڑھنے لگی تھی لیکن انہیں تو پڑھنا تھا تو کتابوں کے ختم ہونے کے بعد میں پورا انسائکلوپیڈیا پڑھ ڈالا انہوں نے یہ بندہ جس دنیا کا سب سے امیر انسان بن چکا ہے ایسا انسان جس کا یہ کہہ کر مجاگ بنا دیا گیا تھا کہ تمہارے پاس پیسہ تو ہے نہیں اور آگے مسائل خریدنے آج ایلن مسک کی حیثیت اتنی ہیں اور بھی اتنے امیر بن چکے ہیں کہ جن لوگوں نے اس پائم ان کا مجاگ بنایا تھا آج وہ ایسے ہزاروں لوگوں کو اپنے اکیلے دم پر خرید سکتے ہیں اور سچائی بھی ہے اس دنیا کی کہ آج کیسا انسان تو خرید لیتا ہے بہت تو کڑ بھی ہے مکر سچی ہے اور یہ بندہ امیر بنی بھی کیوں نہیں ڈیزرف کرتا ہے ایلن مسک نام لیتے ہی لگتا ہے کہ پابر ہے بندے کے نام میں اور ہو بھی کیوں نہیں ان کی نولیز میں جان ہے کہانی یہی پر ختم نہیں ہوتی ایلن مسک جیسے بہت سارے لوگ کام کرنا چاہتے ہیں جو سائد انپوسیبل لگتا ہے پرندو یہ کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ وہ لینڈنگ کرنے والا روکیٹ بھی کسی ٹائم پر انپوسیبل تھا پریزن ٹائم میں بھی ان کے بہت سارے ایسے پروجیکٹ چل رہے ہیں جن کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا جن میں سے ایک پروجیکٹ ہے ہائپر روپ جس میں جمین پر ہوای جہاز پہ بھی زیادہ سپیڈ سے ٹرائبل کرنے کا پروویزن ہوگا ایسی ٹیکنولوجی ہوگی اس کی اب تھوڑی سی کہانی اپنی کنٹری کی کر لیتے ہیں بھارت جس میں دنیا کے سب سے زیادہ یوہ لڑکے اور لڑکیاں ہیں اتنے زیادہ کہ اتنی تو کئی دیسوں کی پوپولیشن بھی نہیں ہے ہماری کنٹری میں ایسے ٹیلینٹ کی کم ہی نہیں ہے ضرورت ہے تو سوچ کو بیزن دینے کی اور آئیڈیاز جنریٹ کرنے کی اور لائف میں پریکٹیکل ایکسن لینے کی ایرن مسک کا پلان ہے کہ کچھر میں دھرتی کے علاوہ بھی کوئی ایسی جگہ ہونی چاہیے جہاں پر ہم اپنے لائف کو سیکیور کر سکیں تاکہ اگر کوئی ایسٹوئی بھویسے میں پرتبی سے ٹکرا بھی جائے تو اس سے پہلے کہ مانب کا پرتبی سے سماپت ہو جائے جیسے ڈائناسور لوگ ہو گئے کوئی جگہ سیکیور ہو جائے اور اس لیے ان کے فیوچر میں پروجیکٹ میں ایک ایسا پروجیکٹ بھی ہے کہ منگل گرہ پر انسانوں کی بستی بنائی جائے بڑا تگڑا پروبیزن ہے ایسا ویزن آج ہمارے یوٹنے ہونا بھی بہت ضروری ہے اور یہ انسان اس کام کو کر سکتا ہے تو آپ سب کر سکتے ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ انسان کا دماغ کتنا پاورفول ہے انسان کا حوصلہ ججوہ کتنا پاورفول ہے انسان کی کیپیویلیٹی کتنی ہے اور انسان کے لئے کیا ایمپوسیبل ہے ایرنمس کا ماننا ہے کہ فیل ہونے جیسے کوئی چیز نہیں ہوتی فیل ہونے سے ڈھنا نہیں چاہیے کیونکہ فیل ہونے ایک اوپسن ہوتا ہے لیکن کام نہ کرنا یہ کوئی اوپسن نہیں ہوتا یہ خود مانتے ہیں کہ یہ ایک ہفتے میں لگ بھگ 120 گھنٹے کام کرتے ہیں مطلب 17 گھنٹے پر دے ان کا کہنا ہے کہ یہ وہ کام نہیں کرتے جو انہیں لگتا ہے کہ جروری ہے بلکہ یہ وہ کام کرتے ہیں جو انہیں لگتا ہے کہ انہیں کرنا چاہیے ان کا کہنا ہے کہ کہ اچھے کولیج اچھی یونیورسٹی میں پڑھنے سے ہی کوئی ٹیلینٹڈ نہیں بن جاتا کیونکہ میں کسی بھی ہوگرڈ یونیورسٹی میں نہیں پڑھا وہاں پڑھے کئی سٹوڈینٹ اور انجینر میرے انڈر میں کام کرتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ ایکسٹر اوڈینری بننے کا ہر اوڈینری انسان کے پاس اوپسن ہوتا ہے ان کا ماننا ہے کہ اگر آپ فیل نہیں ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کچھ کری نہیں رہے ہیں ہر یوور لڑکے اور لڑکیوں کو آج یہ بات سوچنی پڑھے گی کہ انہیں آج کی ڈیٹ میں ایکچولی میں کیا کرنا چاہئے کیا انہیں وہ کرنا چاہئے جو انہیں لگتا ہے یہ مجھے کرنا چاہئے اور یہ میں کر سکتا ہوں انسان تب جیدہ بہتر کر باتا ہے جب انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ایکچولی میں یہ کرنا چاہئے ایلن مسک کو کسی میں بھی روکیٹ سائنس نہیں پڑھائی تھی پھر بھی انہیں لگا کہ روکیٹ سائنس پڑھنی چاہیے اور انہوں نے خود پڑھی کیونکہ ان کو پتا تھا کہ انہیں کیا کرنا چاہیے آج کی ڈیٹ میں بھی کچھ کرنا مشکل نہیں ہے مشکل ہے اپنا گول سیٹ کرنا لکسے نردارد کرنا سب سے بڑی پروبلم ہے فیل ہونا کوئی پروبلم نہیں ہے ایلن مسک کا ماننا ہے کہ نویس سے دھیان ہٹا کر سگنل کے قرب دھیان دو ان کا ماننا ہے کہ پروبلم کوئی پروبلم نہیں ہے اس کا سولیوشن ڈھوننا ایک پروبلم ہے سبد کی پاور دے ہو کیا چیز ہے ایک ہی سبد کا پھر بدل کر دینے سے پورے سینٹینس کا عرض بدل جاتا ہے اور مائنڈ میں تھوڑا سا ویزن آپ کی پوری لائف کی دیسہ چینج کر سکتا ہے اگر آپ کی لائف میں کوئی پروبلم نہیں ہے نا تو پروبلم کریٹ کرو نا یار کچھ ایسا گول سیٹ کرو کچھ اتنا بڑا گول سیٹ کرو جسے کرنے میں آپ کو پروبلم آئی جس سے کہ آپ کو اس میں انٹریسٹ آئے ہم سب میں بھی کوئی نہ کوئی ایلن مسک جیسے ان سے بہتر بھی ہو سکتا ہے بھر ضرورت ہے سوچ کو ویزن دینے کی اور ویزن دیجئے اٹھ کرتے رہیے آگے بڑھتے رہیے ویڈیو کو لائک کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے جا ہند جا بھارت